بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز اس لیکچر میں ہم کچھ لپلاس ٹرانسفارم کے فارمولے دیکھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ لپلاس ٹرانسفارم کے ان فارمولز کی وجہ سے ایم سی کیوز اٹیمٹ کرنے ہمارے لیے بڑے آسان ہو جائیں گے تو دیکھتے ہیں بیسک فارمولز آف لپلاس ٹرانسفارم ان میں جو سب سے پہلا پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈرائی بھی کیا وہ تھا لپلاس ٹرانسفارم آف ون تو وہ لپلاس ٹرانسفارم آف ون جہاں وہ ون اوبر ایس کے ایکول ہے اسی طرح ہم نے یہ بھی ڈرائیو کیا لپلاس ٹرانسفارم آف تی ریس پر این پہلا ہو گائیں گا یا ٹرانسفارم مکور które جو کہ 1 over s ہو جائے گا n کی جگہ 2 رکھیں گے تو 2 over s 3 ہو جائے گا n کی جگہ 3 رکھیں گے تو 3 فکٹوری ہو لیس 4 اور 3 فکٹوری ہو لیس 6 کے بار 6 over s 4 آ جائے گا تو یہ جنرل فرمولار تیر اس پر لیپلاست transformیشن اور تیر اس پر m جہا ہے that works for n is equal to 1, 2, 3, up to so on اس کے بعد ہے لیپلاست transform ایر اس پر ایٹی یہ بھی آپ نے کر لیا ہے 1 over s minus a لپلاست transform of sine kt یہ سمجھانے کے لیے میں نے فرمولے لکھے ہیں کہ جب sine cause آئے تو نیچے پلس آتا ہے square plus k square آئے گا ہے دونوں صورتوں میں sine کی صورت میں اوپر k آئے گا اور cause کی صورت میں اوپر s آئے گا denominator دونوں کا سیم ہوگا اور پلس ہوگا جیسے کہ یہاں پر cause لپلاست transform of cause kt آیا ہے دونوں فرمولے سیم ہیں denominator کے لحاظ سے نیچے s square plus k square ہے لیکن sine کے لیے اوپر k ہے constant اور cause کے لیے اوپر s ہے variable اسی طرح hyperbolic میں بھی ایسا ہی ہونا ہے sine hyperbolic kt میں بھی وہی آنا ہے k اوپر آنا ہے نیچے s square plus k square بھی جائے s square minus k square آگیا یہ اپنے فرق یاد رکھنا ہے hyperbolic میں نیچے negative آتا ہے اور trigonometric میں نیچے positive آتا ہے اور cause hyperbolic کا بھی ایسا ہی آنا ہے صرف s اوپر آجے گا اور نیچے s square minus k square ابھی تک جو ہم نے mcqs کرنے ہیں ان کے لیے یہ ساتھ فارمولے کافی ہیں اور جب ہم next lecture میں next mcqs کریں گے تو پہلے ہم ان کے بھی فارمولے لکھ لیں گے جی اب آگیا لپلاس ٹرانسرمیشن آف معلوم کرنی ہے اپنے سائن 3t کی یہ 1 over 3 ہے اب وہ ذہن میں لے کے آئے ہیں کہ سائن kt کی بھی پیشے لکھ کے آئے تھے سائن kt کی لپلاس ٹرانسرمیشن کیا ہوگی k over s square plus k square k یہاں پہ 3 ہے تو 3 over s square plus 9 آئے گا لیکن 1 by 3 لگا ہے وہ اس کو کاٹ دے گا تو رہ جگا کے پاس 1 over s square plus 9 لپلاس ٹرانسرمیشن آئے گی 2 over s اور t کی کیا آئے گی 1 over s square تو اسی فارم میں رہنے دے اس فارم میں اگر آنسر ہے تو وہ ہے اے پارٹ تو یہ اپنے آنسر یہیں سے ٹک کر دیا اس کے بعد ہے لپلاس ٹرانسرمیشن آئیز پر منس 3t یہ آپ کو پیچھے فارمولا لکھ کے بتایا ہے e is per a t لپلاس ٹرانسرمیشن آئیز پر a t کیا آتا ہے 1 over s minus a اور یہ minus a ہے تو plus 3 ہو جائے گا اب ہے لپلاس ٹرانسرمیشن آئیز پر 2t پلس e is per 3t تو لینئر ٹرانسرمیشن ہیں لپلاس ٹرانسرمیشن آئیز پر 2t پلس لپلاس ٹرانسرمیشن آئیز پر 3t اس کی آئیگی 1 over s minus 2 اور اس کی کی آئیگی 1 over s minus 3 اس کا پھر لینئے کے اگر جواب نکالیں گے تو you will get answer d لپلاس ٹرانسرمیشن آئیز پر 2t پلس سائن 2t تو سیپرٹ اگر کر لے ہم تو لپلاس ٹرانسرمیشن آئیز پر 2t پلس لپلاس ٹرانسرمیشن آئیز پر 2t پلس لپلاس ٹرانسرمیشن آئیز پر 2t کی لپلاس ٹرانسرمیشن کیا ہوگی اور وہ آپشن یہاں پہ a میں مجود ہے